کس وقت وہ دعا قبول کرنی ہے یعنی ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ فلاں ہماری دعا قبول نہیں ہوئی دنیا میں جو ہم نے دعا کی وہ اگر قبول نہیں ہوئی تو خوش ہو جائیں جائیں گے پھر گلا کریں گے کہ یا اللہ کاش کہ ہماری وہ دعا قبول نہ ہوتی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ تمام خیر و حافظ تو دوستو آج کی ویڈیو میں جو ایک ٹوپک ہے بڑا ہی کمال کا ٹوپک ہے اب وہ ٹوپک کیا ہے وہ آپ لوگوں نے تھم نیل پر تو دیکھ رہے ہوگا لیکن میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا وہ ہے دعا یعنی اللہ تعالی سے ہم دعا مانگتے ہیں بہت سے ایسی دعایں جو بظاہر قبول ہو جاتی ہیں ہمارے حساب سے کچھ قبول ہو جاتی ہیں کچھ کہتے ہیں کہ دعا قبول دیکھ واقعہ بڑا ہی کمال کا پڑا سوچ آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کرتا چلو وہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کوہ تور پر ددارِ الٰہی کرنا چاہا التجا کی اے باری تعالی ددار کرا پھر اللہ تعالی نے کیا فرمایا لند ترانی کہ تُو نہیں کر سکتے اب اللہ کے نبی ہیں ایک بار پھر عرض کرتے ہیں کہ اللہ اپنا ددار کرا یعنی یہ عمل نو بار ہوا اب یہ نو بار کی جو دعا تھی ہم سوچ رہے ہوں گے کہ یہ دعا ایک نبی نے کی اس کی دعا قبول کیوں نہیں سوال بندہ ہے اگر آپ لوگ نے واقعہ کوئی تور کا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ کہیں پڑھا یا سنا ہے جب نو بار ہی تجا کی تو سوال تو پھر ذہن میں آ جاتا ہے ہم انسان ہیں کہ اللہ نے جب اپنے نبی کی دعا قبول نہیں کی تو ہم ایک عام سی مخلوق کیا چیزیں ہیں اسی واقعے کو ریلیٹ کرتے ہیں ہم واقعہ مراج کے ساتھ اگر آپ نے وہ بھی پورا پڑھا ہوا ہے سنا ہوا ہے تو آپ اس سے ریلیٹ کر پائیں گے اب واقعہ مراج پر کیا ہوا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پر پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے جب نمازوں کا توفہ دیا حضور علیہ السلام کو اب وہ تھی پچاس نمازیں اللہ تعالیٰ نے جب پچاس نمازوں کا توفہ دے کر بھیجا تو حضور علیہ السلام جب چھٹے آسمان پر آئے تو آسمان پر آنے کے بعد حضور علیہ السلام سے ملاقات ہوئے حضور علیہ السلام نے کیا عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کی عمت نہیں اتنی پڑھتا ہے گی تو آپ جائیں اور اللہ سے کہیں کہ ان کو کم کر دیں اب یہ عمل نو بار ہوا اب یہ نو بار عمل ہونے کا جو ایک پروسس تھا اب آپ کوئی ایک میں مثال دیتا ہوں عام سے کہ آپ کسی خوشبو کی دکان پر جاتے ہیں تو جب آپ ادھر کھڑے رہیں تھوڑی دیر تک جب آپ واپس آئیں گے تو آپ کے کپڑوں سے تھوڑی بہت خوشبو ضرور آئیں گے اور جب آقا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ سے یعنی نورانی بارگاہ ہے بھی اب اس نورانی بارگاہ سے جب واپس آتے تو وہ جو جلوہ ہوتا ہے اللہ کا وہ جو نور ہے وہ ٹپک رہا ہوتا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سارا جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا جو راہ راست نور تھا وہ آقا علیہ السلام کی چہرے اقدس پر ان کی ذات پر ٹپک رہا تھا تو وہ جو ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لئے لطف کی کیفیت تھی پھر بھیجا پھر آئے پھر نو بار یہ واقعہ پیش آیا یعنی انڈ پر پانچ نمازیں رہ گئے اب میں لے جاتا ہوں اسی واقعے پر جو واقعہ کوہتور تھا اب نو بار جو دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمائی تھی دیدارِ الٰہی کی اب وہ نو بار یہاں پر پوری ہو رہی ہے یعنی اللہ دعا کسی کی رد نہیں فرماتا ہاں کس وقت وہ دعا قبول کرنی ہے وہ اللہ تعالی جانتے ہیں کیونکہ وہ تو ہمارے شارع سے بھی قریب ہیں یعنی ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ فلاں ماری دعا قبول نہیں ہوئی اب دوستو سوچیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور پھر کتنے سال گزرے کتنی صدیہ گزرے اور پھر باقیہ مراج آیا تب جا کے وہ دعا قبول ہوئی نو بار دیدار کی سو اسی طرح دوستو کئی ایسی آپ لوگوں کی وشیز ہوں گی جو آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ میں ایسا عطا فرمائی تو ہوتا ہے کیا قبول وہ ہوتی ہیں دعائیں لیکن کچھ دعائیں فوری طور پر قبول ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ تو ذات بہتر جانتی ہیں کہ اس وقت قبول کرنی ہے یا بھی صحیح وقت نہیں ہے تو دوستو ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم آپ لوگ کو بتاتا چلوں کہ جب ہم اسحابوں کتاب کے بعد کی زندگی گزار رہے ہوں یا آخرت کی زندگی تو اس میں بعض لوگوں یہ گلا کریں گے کہ اے باری طالع کاش کہ تُو وہ دعا ہماری دنیا میں قبول نہ فرماتا یعنی دنیا میں جو ہم نے دعا کی وہ اگر قبول نہیں ہوئی تو خوش ہو جائیں اب خوشی کی وجہ کیا ہے اگر وہ دعا آپ کی دنیا میں قبول نہیں ہوئی تو پھر وہ آخرت میں ضرور قبول ہوگی یعنی دعا قبول فرمانے والی ذات اللہ تعالی ہے اب وہ ذات یہ دیکھتی ہے کہ یہ دعا کس وقت قبول کرنی ہے وقت اس کے لئے کون سا بیسٹ ہے سو ہمارے جیسے گناہگار جو اس دنیا میں بے تحاشہ دعا کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالی کی بارگانے جائیں گے پھر گلا کریں گے کہ کہ اللہ کاش کے ہماری وہ دعا قبول نہ ہوتی پھر جتنی لیٹ دعا قبول ہوتی ہے اس دعا کا پھل اتنا زیادہ تھا بشرتی ہے کہ آپ نے صبر بھی کیا اب یہ حدیث مبارکہ جب آپ سوچتے ہیں تو آپ جب دعا کرتے ہیں دعا کرنے کے بعد آپ کے ذہن میں یہ آئے گا کہ اگر قبول نہیں ہوئی تو اللہ تعالی نے اس سے بہتر کچھ کرنا ہوگا ہمارے ساتھ سو اس امید اور اس یقین کے ساتھ صرف امید نہیں بلکہ اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالی دعا قبول کرنے والی ذات ہے اور وہ ہر دعا قبول فرماتی ہے بشرت یہ کہ وقت بہتر کونسا ہے وقت وزا جانتی ہے کہ کونسا ایسا وقت ہے جس وقت میں اس کو وہ عطا کرنی ہے سو کبھی بھی اپنی دعاوں سے گلا نہ کریں کئی ایسی دعائیں میری بھی جن لوگوں کے آپ نے رو رو پر دعائیں کیوں گی لیکن آپ کی نظر میں وہ قبول ابھی نہیں ہوئی سو یقین کریں کہ ہو سکتا ہے وہ آپ کے لئے بہتر وقت نہ ہو اور جب آپ اگلے جان جا کر اس دعا کا صلاح پائیں گے تو آپ پھر خواہش کریں گے کہ کاش کہ میں اور دعائیں کرتا اور وہ میری دعائیں قبول ہی نہ ہوتیں سو اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زمان میں رکھیں ہم سب کو خیر و برکت اتا فرمائیں مزید دعائیں کرنے کی توفیق اتا فرمائیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں مزید دعائیں کریں گھڑ گھڑائیں روئیں پھر وہ ذات بہتر جانتے کہ کب کس وقت قبول کرنی ہے کب نہیں ہے سوال اللہ تعالی ہمیں اپنے عبیب کے صدقے سے محفوظ فرمائے ہمیں مزید دعائیں کرنے کی توفیق اتا فرمائیں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ علیہ وسلم